کہانی شروع ہوتی ہے اور ہم 19 سنچوری کے ویلیج پینسل وینیا کو دیکھتے ہیں جہاں کے لوگ کافی کسال اور نیچرل جندگی جیتے ہیں لیکن اس ویلیج کی ایک خاص بات ہوتی ہے کہ وہاں کوئی بھی ویکتی اس ویلیج سے بار نہیں گیا ہوتا ہے اور نہ ہے کسی کو بار جانے کی انومتی ہوتی ہے دراصل یہ ویلیج جنگلوں کے بیچوں بیچ ہوتا ہے اس لئے اس ویلیج کا کسی ان یہ ویلیج یا ٹاؤن سے کوئی بھی سمپرک نہیں ہوتا ہے اس گاؤں کے چاروں اور بڑی بڑی دیواریں اور ایک بڑا سا واش ٹاؤر لگا ہوتا ہے تاکہ وہاں سے اس گاؤں کے لوگوں اور بار سے آنے والے جاندروں پر نجر رکھی جا سکیں اس گاؤں کا ایک رول یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں کا کوئی بھی ویکتی کسی بھی لڑکی سے سادھی کر سکتا ہے لیکن سادھی سے پہلے وہ اس لڑکی کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا ہے اس گاؤں کو اور اس رول کو بنانے والے وہاں کے بڑے بجرگ ہوتے ہیں جنہیں وہاں ایلڈرز کا جاتا ہے ایک دن انہی ایلڈرز میں سے ایک ایلڈر کے بیٹے کی کسی بیماری کے وجہ سے موت ہو جاتی ہے دراصل اس ایلڈر کے بیٹے کی موت کے وجہ اس گاؤں میں اچھی میڈیکل فیسلیٹی کا نہ ہونا ہوتا ہے اس لئے وہاں کسی بھی بیماری کا علاج کرنا لگ بگ نامنکن سا ہوتا ہے اب اگلے دن سبھی لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تب ہی جنگل سے عجیب و غریب آواجیں آنے لگتی ہے جس سے سن کر سبھی لوگ ڈڑ جاتے ہیں لیکن نوہ نام کا ایک پاگل لڑکا جس خد دیماغی سنتولن ٹھیک نہیں ہوتا ہے وہ ہنسنے لگتا ہے یہ دیکھ کر کوئی بھی وقت اسے ڈانٹا نہیں ہے اور نہ یہ کچھ بولتا ہے کیونکہ اس گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے رہتے ہیں اور بیوار کرتے ہیں جیسے مانو وہ ایک فیملی ہے اگلے دن اسی گاؤں میں ایک جانور کی بوڈی ملتی ہے جسے دیکھ کر وہاں کے ایلڈر ایک میٹنگ رکھتے ہیں اور یہ پتہ کرنے کی کوسس کرتے ہیں کہ اس جانور کے موت کیسے ہوئی ہوگی وہ لوگ آپس میں ڈسکس کری رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں لوسیس نام کا ایک لڑکا آتا ہے جو سب ہی ایلڈر سے گجرس کرتا ہے کہ وہ اسے وہاں سے باہر جانے دے تاکہ وہ گاؤں میں میڈگل فیسلیٹی لاسکیں لیکن سب ہی ایلڈر لوسیس کی بات سن کر اسے باہر جانے سے ساپ ساپ منع کر دیتے ہیں کیونکہ جب اس گاؤں کے لوگ باہر جایا کرتے تھے تو اس گاؤں کے سیطان ان پر حملہ کر دیتے تھے اس لئے اس گاؤں کے ایلڈر نے ان سیطانوں سے ایک سمجھتا کیا کی ہمارے گاؤں سے کوئی بھی باہر نہیں جائے گا اور نئے ہی تم لوگ ہمارے گاؤں پر حملہ کرو گے اس لئے ایلڈر سے لوسیس کو باہر بیج کر اس سمجھتے کو نہیں توڑنا چاہتے ہیں کیونکہ اگر ان لوگوں نے ایسا کیا تو وہ سیطان دو بار اس اس گاؤں پر حملہ کرنے لگ جائیں گے لیکن لوسیس ان سیطانوں سے نہیں ڈڑتا ہے اس لئے وہ اس گاؤں سے باہر جانا چاہتا تھا لیکن سبھی لوگ اسے حساب منع کر دیتے ہیں اسے گاؤں میں آئیوی نام کی ایک لڑکی تھی جو چیپ ایلڈر ایڈورڈ کی بیٹی تھی آئیوی بچپن سے ہی اندی تھی لیکن میں باقی کی چیزوں کو جلدی بھانپ لیتی تھی آئیوی نووہ کو لے کر لوسیس کے پاس جاتی ہے جو منجور نام ملنے کے وجہ سے اداس بیٹا ہوتا ہے آئیوی لوسیس کے پاس پہنچ کر اس سے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تم میرا ہاتھ کیوں نہیں پکڑتے کیونکہ تم اسے پیار کرتے ہو دراصل یہ بات سچ ہوتی ہے کہ لوسیس آئیوی کو پسند کرتا تھا وہیں بات کرتے ہوئے لوسیس نووہ کے ہاتھوں میں ریڈ قدر کا ایک پھروٹس دیکھتا ہے جو جنگل میں پیاد جاتا تھا دراصل اس گاؤں میں لال رنگ کی کوئی بھی چیز نہیں لائی جاتی تھی جب بھی گاؤں میں لال رنگ کی کوئی بھی چیز دیکھتی تو اسے دپنا دیا جاتا ہے اس لیے لوسیس یہ دے کر سمجھ جاتا ہے کہ نووہ جنگل میں گیا تھا اور نووہ کی دیماغی حالت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ان سیطانوں نے اسے کچھ نہیں کیا اب یہ دے کر لوسیس دو بار سے ایلڈرز کے پاس جاتا ہے اور انہیں ساری باتیں بتا کر گاؤں سے بار جانے کی انومتی مانگتا ہے تاکہ وہ اس گاؤں میں میڈگل فیسلیٹی کو جلد سے جلد لا سکیں لیکن اس بار بھی ایلڈرز سے لوسیس کو منع کر دیتے ہیں لوسیس کو جب دو بار سے منع کیا جاتا ہے تو لوسیس بینہ انومتی کے ہی گاؤں سے بار جا کر کچھ کرنے کا سوستا ہے اور اگلے دن جیسے ہی لوسیس گاؤں کی سمہ کو پار کر کے جنگل میں جانے کی کوسس کرتا ہے تو اسے وہاں ایک سیطان کا سایت دکھتا ہے جسے دیکھتے ہی لوسیس واپس سے گاؤں میں چلا جاتا ہے جس رات لوسیس نے گاؤں سے بار جانے کی کوسس کی ہوتی ہے اس رات واسٹ آور پر پیرا دینے والے کو ایک سیطان دکھائی دیتا ہے جسے دیکھر وہ ڈڑ جاتا ہے اور وہاں پر لگی بیل کو جوڑ جوڑ سے بجانے لگتا ہے بیل کی آواز سن کر سبھی گاؤں والے ڈڑ جاتے ہیں اور باغتے ہوئے اپنے گھر کے بیسمنٹ میں چھپنے لگتے ہیں دراصل گاؤں کے سبھی گھروں کے نیچے ایک بیسمنٹ ہوتا ہے جو خطرہ آنے پر انہیں چھپنے کے کام آتا ہے اب وہی سیطان گاؤں میں آ جاتے ہیں لیکن آئیوی بھی باہر ہوتی ہے کیونکہ وہ لوسیس کا انتجار کر رہی ہوتی ہے اس سے پہلے کہ وہ سیطان آئیوی کو کچھ نقصان پہنچاتے وہاں پر لوسیس آ جاتا ہے جو آئیوی کو لے کر گھر کے بیسمنٹ میں چلا جاتا ہے رات بر انہیں سیطانوں کے عجیب سی آوازیں آتی ہیں اور صبح جب وہ لوگ گھر کے باہر آتے ہیں تو انہیں گھر کے دروازے پر لال رنگ کے نسان ملتے ہیں اس کا مطلب یہ ان کے لئے چیطان ہی ہوتی ہے کیونکہ انسانوں نے ان سیطانوں سے کیے ہوئے سمجھوتی کو توڑا ہے اس کے بعد پورے گاؤں کو بلا کر ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں ایلڈرز سبھی گاؤں والوں سے یہ پوچھنے کی کوسس کرتے ہیں کہ ایسا کس نے کیا تو لوسیس اپنے گلتی مانتے ہوئے ایلڈرز کو ساری باتیں بتا دیتا ہے اور ان سے ماپ بھی مانگتا ہے سبھی جانتے تھے کہ لوسیس گاؤں کے لئے کچھ اچھا کرنا چاہتا ہے اس لئے وہ لوگ اسے ماپ کر دیتے ہیں اب اگلے دن ایوی کی بین کی سادھی ہوتی ہے جہاں سبھی لوگ خوب مستی اور انجوئی کرتے ہیں لیکن سادھی کے بعد جب سبھی لوگ اپنے گھر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کسی نے ان کے گھر کے بار مرے وے جاندر کو لٹکا رکا ہے اب یہ دیکھ کر سبھی لوگ ایک بار پھر سے ڈر جاتے ہیں کیونکہ سبھی کو لگتا ہے کہ سیتان ایک بار پھر آئیں گے اسی وجہ سے لوسیس رات میں آئیوی کی گھر کے بار بیٹھا رہتا ہے آئیوی کے سنسز کاپی اسٹرونگ ہوتے ہیں اس لئے وہ لوسیس کو محسوس کر لیتی ہے اور اس کے پاس ذا کر بیٹھ جاتی ہے وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے جلدی سادھی کرنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں لیکن جب یہ بات منٹلی ڈیسٹرب نوہ کو پتا چلتی ہے تو وہ کاپی گصہ کرتا ہے کیونکہ نوہ آئیوی کو بچپن سے ہی پسند کرتا ہے اس لئے جب اسے پتا چلتا ہے کہ آئیوی کی سادھی لوسیس کے ساتھ ہو رہی ہے تو وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتا ہے اور ایک چاکو لے کر لوسیس کو گھائل کر دیتا ہے چاکو لگنے کی وجہ سے لوسیس کی حالت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور اس گاؤں میں میڈیکل فیسلیٹی نہ ہونے کی قارن لوسیس کے بچنے کا چانس بہتی کم ہوتا ہے نوہ کو کائٹ رو میں بند کر دیا جاتا ہے جہاں اسے اکثر گلت کام کرنے پر بند کیا جاتا تھا آئیوی کو جب پتا چلتا ہے کہ نوہ نے لوسیس کو گھائل کر دیا ہے تو آئیوی بہت دکھی ہوتی ہے ایڈویڈ اپنی بیٹی کو دے کر وہ بھی دکھی ہو جاتے ہیں اور آئیوی سے کہتے ہیں کہ میں نے بدپن سے ہی تمہاری آنکھوں کے لئے کچھ نہیں کیا لیکن اب میں لوسیس کو بچاؤں گا اور یہ کہ کر ایڈویڈ اس گاؤں سے باہر جانے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے لیکن اس کی وائپ اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم سب نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا ہے اور ہم اسے توڑ نہیں سکتے ایڈویڈ اپنے وائپ کی بات سنتا ہے تو گاؤں سے باہر جانے کا ارادہ توڑ دیتا ہے اب یہ دیکھر آئیوی گاؤں سے باہر جانے کا فیصلہ کرتی ہے اور لوسیس کو بچانے کے لئے باہر سے میڈیکل فیصلیٹی لانے کا وعدہ کرتی ہے آئیویڈ کی ڈیڈ آئیویڈ کو سپورٹ کرتے ہیں اور سبھی ایلڈرز کے خلاف جا کر آئیویڈ کو باہر جانے کی پرمیسن دے دیتے ہیں آئیویڈ جب اس گاؤں سے باہر جانے لگتی ہے تو اس کے ڈیڈ اسے ایک سیکریٹ روم میں لے جاتے ہیں جہاں اسے وہاں پر بہت سارے ایسی راج بتاتے ہیں جن کے بارے میں کسی کو بھی پتا نہیں ہوتا ہے آئیویڈ کے ساتھ گاؤں کے دو ان یہ لڑکوں کو بھی بیجا جاتا ہے وہ لڑکے جنگل میں باہر جانے پر بہت جدہ ڈرنے لگتے ہیں لیکن آئیویڈ پوری طرح سے نیڈر اور تیار ہوتی ہے کیونکہ آئیویڈ کی ڈیڈ جب اسے سیکریٹ روم میں لے کر گئے تھے تو انہوں نے وہاں پر اسے اس گاؤں کے خوپیا راج بتائے تھے انہوں نے آئیویڈ کو بتایا تھا کہ یہاں پر کوئی بھی سیطان نہیں ہے اور گاؤں میں جتنے بھی سیطان کو دیکھا گیا ہے وہ ایلڈر میں سے ہی کوئی ہوتا ہے دراصل ہم لوگ ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی اس گاؤں سے باہر نہ جائیں آئیویڈ کو جب یہ ساری باتیں پتا ہوتی ہے تو اسے کسی بھی پرگار کا ڈر نہیں لگتا ہے لیکن اس کے ساتھ والے لڑکے اس بات سے انجان ہوتے ہیں اس لیے وہ جنگل میں آنے والی آواز کو سن کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں جبکہ آئیویڈ کو یہ بات پتا ہوتی ہے کہ جنگل میں سے آنے والی آوازیں پیڑوں میں لگے گئے ڈیوائز سے آتی ہے جو ہوا چلنے پر آواز کرتے ہیں وہیں دوسری طرف سبھی ایلڈر آئیویڈ کے ڈیڈ سے ناراج ہو جاتے ہیں کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کو گاؤں سے بار جانے دیا ہوتا ہے وہ لوگ ایڈورڈ سے کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی میند سے اس جگہ کو راج بنے رکھنے کی کوسس کی لیکن اب تمہاری بیٹی کے وجہ سے یہ راج دنیا کے سامنے کھل جائے گا تو یہ سن کر ایڈورڈ سبھی سے کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کو سب کچھ سمجھا دیا ہے وہیں دوسری طرف آئیویڈ لگتار آگے بڑھ رہی ہوتی ہے تب ہی اچانک سے اس کے آگے ایک گڑھا آتا ہے جس میں آئیویڈ گر جاتی ہے لیکن آئیویڈ کسی طرح اس گڑھے سے باہر نکل آتی ہے آئیویڈ جیسے اس گڑھے سے باہر آتی ہے تو اسے وہاں کسی سیطان کے ہونے کا احساس ہوتا ہے حالانکہ آئیویڈ کی ڈیڈ نے آئیویڈ کو سب کچھ بتا دیا ہوتا ہے لیکن آئیویڈ سیپٹک لیے ایک لکڑی اٹھاتی ہے اور اسے توڑتی ہے ساتھ ایک پتر بھی پھینکتی ہے اس کے جواب میں سامنے سے بھی اسے لکڑی کے توڑنے اور پتر پھینکنے کی آواز آتی ہے یہ سن کر آئیویڈ سمجھ جاتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سیطان پڑا ہے اس لئے آئیویڈ جان بچا کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے آئیویڈ کے باقی کے سینسز کاپی اسٹرونگ ہوتے ہیں اس لئے وہ سیطان سے بچ کر اس گڑے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے جس میں وہ گری تھی اور جیسے ہی وہ سیطان آئیویڈ کو مارنے کے لئے اس کی طرف آگے بڑھتا ہے تو آئیویڈ وہاں سے ہٹ جاتی ہے اور وہ سیطان اس گڑے میں گر جاتا ہے وہیں دوسری طرف ایلڈر نوہ کے کمرے میں جاتے ہیں جہاں نوہ کو قید کر کے رکھا گیا تھا وہ دیکھتے ہیں کہ نوہ وہاں سے گائب ہے اور اس کمرے میں انہیں ایک سیکریٹ راستہ ملتا ہے اور اس کے ساتھ ایلڈر کو کوشٹیوم اور کچھ جاندر کے خال بھی وہاں پر ملتے ہیں دراصل جو بھی جاندر اس گاؤں میں مرے وے ملے تھے انہیں ایلڈر سے نہیں بلکہ نوہ نے مارا تھا نوہ بھلے ہی مینٹلی ڈشٹب تھا لیکن وہ دماغ سے بہت ہی سارپ اور چالاک تھا کیونکہ اس کے روم میں ایلڈرز کو جو کوشٹیوم ملے تھے نوہ انہیں کی مدد سے جنگل میں جایا کرتا تھا اور ہر بار ایلڈرز کی نظر سے بچ کے واپس آیا کرتا تھا اور جو سیطان آئی وے کے پیچھے پڑا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ نوہ تھا اور گڑے میں گرنے کے وجہ سے نوہ کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد آئی وے اپنے ڈیڈ کی بتے ہوئے خوپیا راستے سے ہوتے ہوئے جنگل کے آگری چھوڑ تک پہنچ جاتی ہے وہیں دوسری طرف ہم آئی وے کے ڈیڈ ایڈورڈ کو دیکھتے ہیں جو ایک بلیک باکس کو کھول کر پورا نئے ایلڈرز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس ایلڈرز سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ پہلے سب ہی ایلڈرز سے سہر میں رہتے تھے لیکن ان کے ساتھ کچھ ایسا حادثہ ہوا کی سب ہی نے کسی نہ کسی کو کھو دیا جس کے جمہدار یا مورڈن یوگ اور ڈیولیپلیٹ ٹاؤن تھے اس لئے وہ سب ہی لوگ اپنے ساری سمپتی بیچ کر جنگل میں آگے اور ان پیسوں سے پینسلوینیا گاؤں کو بنایا اور ساتھ اس گاؤں کے رول کو بھی اور اس رول کو اتنا سخت بنا دیا تاکہ کوئی بھی اس گاؤں کا آدمی کسی بھی ٹاؤن مورڈن سٹی سے کانٹیکٹ نہ کر سکیں لیکن میڈیکل فیسلیٹی نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اپنوں کو کھونے لگے جس کا ان ایڈورڈ کو اپنے آپ پر بہتی ریگریٹ ہوا ادھر آئیوی جب جنگل کے آخری چھوڑ پر پہنچ جاتی ہے تو جنگل کے انت میں اسے ایک بڑی سی دیوار ملتی ہے جسے چڑھگر آئیوی جنگل کے اس پار چلی جاتی ہے جنگل کے اس پار ایک پکی سڑک ہوتی ہے آئیوی جیسے اس سڑک کے پاس پہنچتی ہے تو وہاں پر ایک رینجر نام کا پولیس والا مورڈن کار لے کر آ جاتا ہے دراصل یہ کوئی انیسیو سنچوری نہیں ہوتی ہے بلکہ اکیسوی سنچوری ہوتی ہے ایلڈر اس گاؤں کو دنیا سے چھوپانے کے لیے پورانے جمعنے میں جیرے ہوتے ہیں رینجر جب آئیوی کو دیکھتا ہے تو وہ کافی حیران ہوتا ہے کہ وہ لڑکی اکلی یہاں تک کیسے آئی ہوگی دراصل وہ پولیس والا وہاں پر نگرانی رکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ ایلڈر اس پولیس والوں کو بھی پنڈنگ کرتے تھے رینجر وہاں پر دھیان اس لیے رکھ رہا ہوتا ہے تاکہ کوئی بھی بار سے اس گاؤں کی اور نہ جا سکیں اور نہ کوئی اندر کا بار آ سکیں رینجر آئیوی کو بار دیکھ کر اپنے سینئر کو بتانا چاہتا تھا لیکن جب وہ آئیوی کی معصومیت اور اس کے دکھ کو دیکھتا ہے تو وہ ایسا نہیں کرتا ہے آئیوی اس رینجر کو کچھ دویاں لانے کو کہتی ہے اور ساتھ ہی وہ پیسے کے بدلے ایک سونے کی گھڑی دیتی ہے رینجر دویا کی پرچی ملتے ہی اپنے اپیس آ جاتا ہے اور اپنے سینئر سے چھوپ کر وہ دویا کو لے لیتا ہے دویا لے کر رینجر سیدھے آئیوی کی پاس آتا ہے آئیوی اس دویا کو لے کر جلدی سے جلدی اپنے گاؤں کی اور نکل جاتی ہے جس کے بعد آئیوی اپنے گھر پاؤں جاتی ہے اور وہ دویا اپنے ڈیڈ کو دے دیتی ہے تاکہ وہ لوسیس کو دے سکیں آئیوی سبی کو کہتی ہے کہ جنگل میں اس کا سامنا ایک سیطان سے ہوا تھا جو کہ اب مارا جا چکا ہے آئیوی کی ڈیڈ یہ بات سن کر سمجھ جاتے ہیں کہ اب نوہ مارا گیا ہے اس کے ساتھ سبی کی دلوں میں ایک بار پھر سے سیطان کا ڈر بن جاتا ہے اور ان کا راج راج ہی رہ جاتا ہے اس کے بعد آئیوی اپنے لوسیس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور اسی سین کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تو دوستو یہ کہانے آپ کو کیسے لگی ہے ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتانا ایسا ہی اور انٹریسٹنگ ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں